اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس کا موضوع ہے موت کی حقیقت کیا ہے موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے موت اور زندگی میں فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کے بعد اللہ نے وحی بھیجی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان کو جواب دی دیئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے تمہیں بہت معمول علم دیا گیا ہے تو اس آیت کریمہ سے بھی پتا جلتا ہے کہ جو روح ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پاسکتا روح کو کوئی پکڑ نہیں سکتا روح کو کوئی قید نہیں کر سکتا روح کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ روح جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے جسم میں رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ ہے یہ روح جسم میں ہے اور جب تک یہ روح جسم میں ہے انسان زندہ ہے جیسے یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے انسان پر موت تاری ہو جاتی ہے فانی بدایونی بڑے اچھے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا فانی بدایونی نئی شعر میں یہ جو سانس چل لے اس کو زندگی کا ہے کہ ایک سانس چلی گئی گویا کہ آپ کی ایک موت ہو گئی سانس کا سلسلہ جاری ہے گویا زندگی جاری ہے سانس رک گئی زندگی ختم ہو گئی اسلام میں موت یہی حقیقت ہے اسلام میں موت کا معنی ہوتا ہے فَإِنَّ مَفْهُومَ الْمَوْتِ موت کی حقیقت کیا ہے موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے روح جسم سے نکل جائے اللہ کے فرشتوں میں سے جو ملک الموت فرشتہ ہے اس کے واسطے سے اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں اس میں فرشتہ ملک الموت ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَبِكُمْ تم کو وہ موت کا فرشتہ وفاد دے گا جو تم پر متین کیا گیا ہے تو یہ آیتِ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روح جسم سے نکل جائے اور جسم سے روح نکل جائے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سانس رک جائے انسان کی جو نفس چل رہی ہے وہ نفس اس کا چلنا بند ہو جائے یہی فلسفہ ہے زندگی اور موت کا اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہا کرو جب چھیک آتی ہے تو سانس رک جاتا ہے یہ سانس کا جو سلسلہ ہے تھوڑا موقوف ہو جاتا ہے اس کی آنے جانے کا تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھیک آئے تو الحمدللہ کہو تو یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کا معنی ہوتا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جائے انسان کا جسم روح سے خالی ہو جائے اسی لئے ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے اللہم اب اسم اکامو تو آہیا اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے اور جیتے نہیں سوتے اور جاگتے ہیں نید کو موت سے تعبیر کیا کیونکہ نید کی حالت میں بھی ہمارے جسم سے روح کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے تعلق باقی رہتا ہے لیکن وہ ادھر ادھر جا کر کے سیر و تفریح کرتی ہے روح ہمارے جسم سے کچھ الگ ہوتی ہے اس کا تعلق باقی رہتا ہے مکمل ختم نہیں ہوتا وہ خواب غیرہ جو دیکھتا ہے انسان وہ روح کا تعلق ہوتا ہے خواب کا تعلق روح سے ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جب تک ہمارے اس جسم کے اندر روح باقی ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی تفیق ادا فرما ہمیں اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کی تفیق ادا فرما جس دن ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی کوئی دنیا کی طاقت اس میں واپس نہیں لوٹا سکتی ہے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جمع ہو جائیں عطبہ جمع ہو جائیں خکمہ جمع ہو جائیں لیکن اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا کوئی رئی روک سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم آپ کی گود میں موت کی سختیوں سے دو چار ہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی افات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمناک ہیں تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غم زدہ ہیں لیکن ہم اپنی زمان سے وہی بات نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ ہم نہیں نکال سکتے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں روح باقی ہے ہمارے جسم میں روح کا باقی رہنا یہی زندگی ہے جس دن یہ روح نکل جائے گی انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا وہ قبر میں پہنچا دیا جائے گا اور آیتوں سے اور حدیثوں سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ روح جو نکلتی ہے وہ پیر کی طرف سے نکلتی ہے یعنی پیر کی طرف سے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے جو پہلے پہلے تھنڈا ہوتا ہے پہلے کی طرف سے وہ سر کی طرف آتی ہے یعنی روح جو چلتی ہے وہ پیر کی طرف سے آگے بڑھتی ہے پیر پہلے تھنڈا ہوتا ہے پھر آگے والا جسم تھنڈا ہوتا ہے پھر آگے والا جسم تھنڈا ہوتا ہے پھر وہ موہ کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو سرحانے بیٹھتا ہے سرحانے بیٹھ کر اس کو مخاطب کرتا ہے اخرجی ایوہا نفس الطیبہ اے پاکی ذا روح اللہ کی رضا جوئی کی طرف اس کی خوشنودی کی طرف نکل تو روح جو ہے پیر کی طرف سے آگے بڑھتی ہے سر کی طرف آتی ہے اور اس کے بعد دھیمے 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 وہ باہر نکل جاتی ہے پہلے پیر تھنڈا ہوتا ہے پھر اس کے آگے والا حصہ تھنڈا ہوتا ہے پھر آگے والا حصہ تھنڈا ہوتا ہے پھر پورا جسم تھنڈا ہو جاتا ہے روح کے نکلنے کے بعد بدن کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے کوئی بھی اس مرحلے سے بچ نہیں سکتا ہے کسی نہ کسی دن روح نکلے گی کسی نہ کسی دن موت آئے گی چاہے وہ کتنے سال یہاں دنیا میں زندہ رہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم سمت ردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّيُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم تم کو پکڑ کر کے رہے گی جہاں کہیں تم چلے جاؤ جہاں کہیں تم چلے جاؤ تم کو پکڑ کر رہے گی اور وہ جب پکڑے گی کوئی بچا نہیں سکتا سورة الواقعہ میں اللہ نے چیلنز دیا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو کسی نے تم کو پیدا نہیں کیا تو کوئی تمہارا رب نہیں ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے چیلنز دیا ہے اگر تم اللہ کو خالق مالک اور حاکم نہیں مانتے اللہ کو اپنا معبود حقیق نہیں مانتے تو اس روح کو پلٹا کر دکھا دو جو روح تمہارے بھائی کی جسم سے نکل لئی ہے یا تمہارے ماں کی جسم سے نکل لئی ہے تمہارے باپ کی جسم سے نکل لئی ہے تمہارے بیٹے کی جسم سے نکل لئی ہے اس کو لوٹا کر کے دکھا دو فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماتا ہے تمہیں اس حق تر ہی نہیں سکتے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے موت کو اور اپنے آخرت اور برزخ کی زندگی کو کسر سے یاد کرنے کی توفیق ادا فرما یہ زندگی جو ہماری جاری ہے ہمارے سانس کا سلسلہ جو جاری ہے اللہ ہمیں اس کی قدر قیمت کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما ہمیں اس کی شکر گزاری کی توفیق ادا فرما ہر ہر قدم پر ہمیں نیکیوں کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن